اسلام علیکم ویلکم ٹو یور اون چینل محرول لائف سٹائل کیسے ہیں آپ سب جی امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹاک بھلے چنگے ہوں گے اللہ پاک کا شکریہ ہم سب بھی بھلے چنگے ٹھیک ٹاک آپ کی دعاوں سے تو یہ بھی تھوڑا سا اول ویلوگ ہے تھوڑا سا نہیں بہت ہی زیادہ اول ویلوگ ہے تقریباً یہ سردیوں کا ویلوگ ہے تو بنا کے بس ایسی میں بھول گئی تھی تو اب میں گیلوی چیک کر رہی تھی تو میں نے کہا جی کیوں نہ اس کو بھی آج ایڈٹ کری لیا جب چہرہ کب سے انتظار میں بیٹھا ہوگا پانی پوری اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے ویسے یہاں تو گولگو پہ کہا جاتا ہے اور اس میں فورٹی پیسیز ہوتے ہیں اور یہ ملا تھا مجھے ٹو ففٹی کا بس دکان پہ گئے تو میری بیٹی کہتی ممہ وہ دیکھیں پانی پوری تو اس کو گھر لے کے جاتے ہیں تو بناتے ہیں میں نے کہا چلو جی لے کے چلتے ہیں آج ٹرائی مارتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں جب میں نے اس کو کیا نا فرائے تو یہ بالکل ایسا ٹیکسٹر تھا ان کا جیسے وہ پاپڑا والا آیا جی جو گلیوں میں آتے ہیں نا پاپڑ بیچنے والے جو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کیا گلی کوچے میں وہ پاپڑ والا آتا ہے بیچنے کے لیے سیم وہی چیز اور اس میں میٹھا سوڈا اتنا تیز تھا نا بچے ہیں بچوں کو تو یہ اچھے لگے ہیں تو میں نے کہا پھر اس کے ساتھ اس کے لوازمات بھی بناتے ہیں کیونکہ بالکل یہ سوکے تو کھانے کے قابل ہیں نہیں تو اس کو میں نے علو کو جو وائل کر لیا اس میں پیاز تھوڑی ہری میٹر اس میں نمک میٹر جو ہے وہ ڈالوں گی تو اس کا جو پانی ہے اس کا بھی تھوڑا سا جو ہوتا نا ریڈی میڈ پاوڈر وہ بھی ساتھ ہی ملا تھا تو پانی بھی کوئی اتنا زیادہ خاص نہیں تھا بس تھوڑی سی کھٹاس تھی اور اس میں جو چاٹ مسالہ ہی بس زیادہ ڈالا ہوا تھا اور اس کو یہ پانی بھی اتنا خاص نہیں تھا لیکن گول گپوں سے بہتر تھا پانی تو یہ اس کا ہو گیا اور نیسٹر ویو تو اب بناتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کس کس نے ٹرائے کیا ہوا یہ مجھے لازمی کومنٹس میں بتائیے گا تو اب میں اس کا پانی چیک کر رہی ہوں کہ زیادہ کھٹا تو نہیں ہے کیونکہ میرے بچوں نے بھی کھانا تھا تو اس لئے دیکھنا ضروری تھا لیکن اگر یہ صحیح ہوتے تو ٹھائی سو میں چالیس پیس مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ہے تو اب اس کو توڑیں گے اور سب سے پہلے میں چیک کرواؤں گی اپنی بیٹی کو پہلے بھی وہ ابنایت وہ چھوٹی بیٹی کو دے دیا تو اب میں بڑی بیٹی کو دوں گی تو وہ بھی اب بتائے گی مجھے کہ اس کو کیسا لگا ویسے تو میں وائس آور کر رہی ہوں جو پچھلی آوازیں تھیں وہ میں نے کر دی ہیں اس کی بند کیونکہ بچوں جو شور مچاتے ہیں تو کچھ لوگ ریٹیٹ ہوتے ہیں بچوں کے آوازوں سے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو خاموش کروا کے ویڈیوز بنایا کریں تو کیا کریں جی بچوں والے گھروں میں شور ہی ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ایسی رونکے دے کیونکہ جن کے گھروں میں یہ رونکے نہیں ہوتی ان سے کوئی پوچھے کتن زیادہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی کمی نہ دیں آمین تو بس یہاں پہ میں بھری جا رہی ہوں اور بچوں کو دے جا رہی ہوں بچوں کو دے جا رہی ہوں بچیں دے کے جو تک میری باری آنے ہیں تو وہوں تک یا گول گپے ختم ہو جانے نہیں یا پانی ختم ہو جائے گا یا پھر علو ختم ہو جانے گی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئے گا میری باری آنے ہوتا ہے بہل میں یہ بات نہیں کرنے لیکن میری بیٹی کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا ممہ کر دو لوگ انج کھا رہی ہے تو اس کو تو اچھا لگا ہے کیونکہ میں نے کہا بچوں کو ایسی چیزیں پسند ہوتی ہیں پپڑ تو ویسے بھی وہ شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کڑی کڑی بنائی تھی میں نے کڑی کافی زیادہ مزیکی بنائی تھی ہے آپ کو اس شکل سے بھی شاید لگی رہی ہوگی مزیکی تو پکوڑے بنانے کے بعد اس میں میں لگاؤں گی زیرے کا اور ثابت لال مٹ کا تڑکا تو بس یہی تھا میرا چھوٹا ساولوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور چ شیئر کیا کریں تے ہو سکتے جی بیل میں کلک کر دو تاکہ تانوان والی ویڈیو مل جائے اللہ حافظ